گیلوت اور پائلٹ کے ویباد کے بیچ سچن پائلٹ کے لیے راحت کی خبر ہے سچن پائلٹ نے وسندرہ راجے کی پورورتی سرکار میں قطط طور پر بھشتہ چار کے آروپ میں ایک دن کا انشن رکھا اور اس پر مکہ منتری اشوک گیلوت نے بھی ریاکشن دیا انہوں نے صاف کر دیا کہ میرا دھیان رائٹ لیفٹ نہیں جاتا کون کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا اب اس کے بعد یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ کانگریس کے ہائی کمان اس پر بہت جلد ایک بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اب جانکاری یہ ملی ہے کہ دلی میں کانگریس کے سینئر لیڈر نے اس مسئلے پر باتچیت کی ہے اس ماملے کا حل نکالنے کی کوشش کی ہے اور راہل گاندی نے اس ماملے میں ایک بڑا فیصلہ لے لیا ہے راجستان میں مکہ منتری اشوک گیلوت اور پورو اپ مکہ منتری سچن پائلٹ کے بیچ ویباد کا کانگریس استھائی حل نکالنے کی کوشش میں ہے پارٹی جلدباجی میں کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے پردیش میں ویدان سبہ چناؤں سے پہلے اس ماملے میں سبھی پہلیوں پر گمبیرتہ سے گور کر رہی ہے اس سلسلے میں کانگریس نیتاؤں کی بیٹکوں اور ملاقاتوں کا دور جاری ہے اسی کڑی میں شکروار کو پارٹی ماستچیو پریانکا گاندی وادرا نے راہل گاندی سے ملاقات کی راجستان ویدان سبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے شروع ہوئے گیلود پائلٹ ویباد کو حل کرنے میں پارٹی کے ورشت نیتا کملنات ایم بھومکا میں ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ سجن پائلٹ کملنات اور سنگٹن پرباری کیسیو وینو گپال کی لمبی باتچیت ہوئی ہے پائلٹ نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ ان کا انشن پارٹی ویروہ دی نہیں تھا وجہ نیت کے مدنوں کو اٹھا رہے ہیں پائلٹ سمرتک یا دلیل دے رہے ہیں کہ پورو ورطی بھاجپا سرکار کے برشتا چار کے خلاف کاروائی کی مانگ پارٹی ویروہ دی گتویدی نہیں ہے وہ یا مدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ پچھلے سال کانگریس ویلائک دلکی بیٹھک میں سمانانتر جن نیتاؤں نے بیٹھک بلائی تھی ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی کانگریس اتروں کے مطابق پارٹی کے پورو ادھکش راحل گاندی نے پردیس پرباری سکھ جندر سنگھ رندہوہ اور کیسی وینو گوپال کو بہت سعودانی کے ساتھ اس ویواد سے نپٹنے کے لیے کہا ہے پارٹی ادھکش ملکار جن کھڑکے بھی اسی پکش میں آئے یہی وجہ ہے کہ گروہار کو ایک کے بعد ایک ہوئی بیٹھکوں کے بعد رندہوہ کو اپنا رکھ نرم کرنا پڑا پارٹی سویواد کے بیچ کا راستہ تلاشنے کی کوسس کر رہی ہے کانگریس پہلے بھی پائلٹ کو اے آئی سی سی میں آنے کے لیے مناتی رہی ہے پر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کانگریس رندہ نیتی کار مانتے ہیں کہ پردیش میں ہر پانچ سال میں سرکار بدلتی رہی ہے ایسے میں پارٹی کو لگتا ہے کہ ایک جھوٹ ہو کر میدان میں اترنے سے ستہ ویروہدی اثر کم ہو سکتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے یوز 24